بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعف ہمائے کہ مزان میں اس نے اقلاق سے بڑھ کر کوئی چیز بھاری نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعف ہمائے کہ میں سب سے اتا جگہ پانے والا وہ شخص ہوگا جس کا اقلاق اچھا ہوگا اور جو اپنے ایلے کھاندان کے لئے اچھا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعف ہمائے کہ میں اللہ کی طرف سے اس لئے بیجا گیا ہوں کہ اچھے اقلاق کی تکمیل کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعف ہمائے آپ نے شعف ہمائے کہ اپنے ایلو ایال اپنے ہمسائی اور دوسرے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اقلاق سے پیش آؤ تاکہ خدا کے ہاں تمہارے لئے بلند درجے لکھے جائے آپ نے شعف ہمائے خوش آلو اس کا جو لوگوں کے ساتھ اس نے اقلاق سے پیش آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعف ہمائے کہ اکھلے اچھے اقلاق سے پیش آنا دوسروں کے دلوں میں انسان کے لئے محبت کا بیچ بوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فمائے بلا شبہ اچھے اقلاق کی وجہ سے مومن بندہ اس شخص کا مرتبہ پا لیتا ہے جو رات کو تحجد میں کھڑا رہے اور دن میں نفلی عبادت کرے نفلی روزہ رکھے آپ نے شاہ فمائے کہ تم اپنے مال اور دولت کے ذریعے سب لوگ کے حاجت پوری نہیں کر سکتے لیکن اپنے اچھے اقلاق کے ساتھ سب کے دلوں میں چھا جانا تمہارے یہ اکتیار میں ہے آپ نے شاہ فمائے کہ اس نے اقلاق ایمان کی برطری کی نشانی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فمائے آپ نے شاہ فمائے کہ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے اقلاق میں کیا ہے تو اس کا موتاج اس نے اقلاق کا طلبگار ہوگا کیونکہ اس نے اقلاق گناہ کو اس طرح پگلا دیتا ہے جس طرح پانی نمک کو پگلا دیتا ہے